یہ سیالکورٹ کی سب سے پرانی مسجد ہے ماشاءاللہ میں اسٹرم سیالکورٹ کی جو مسجد ہے سب سے پرانی وہاں پر موجود ہوں اور یہ ماشاءاللہ دیکھ سکتے ہیں اس کہا جاتا ہے کہ یہ سیالکورٹ کی سب سے پرانی مسجد اور پہلی مسجد اس مسجد کو کہا جاتا ہے اور اس مسجد کا کیا نام ہے یہ مسجد کب بنی کس کے دور کے اندر اس مسجد کو بنایا گیا اور اس مسجد کے اندر کون کون سی ہستی یہاں پر نماز پر چکی ہے وہ بھی میں انشاءاللہ اس ویڈیو میں آپ لوگوں کو بتاؤں گا اور ساری محزید کا بھی انشاءاللہ آپ لوگوں کو میں وزٹ کرواؤں گا آج کی اس ویڈیو میں السلام علیکم میرا نام علی خان امید کرتا ہوں آپ سب ٹھیک ہوں گے میں پاکستان کے بہت خوبصورت شہر شہر اکبال سیالکوٹ سے ہوں اور اگر آپ لوگوں نے ابھی تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے میرا چینل سبسکرائب کر لے تاکہ میں یہ نئی ویڈیو آنے والی آپ لوگوں کو مل سکے آج میں سیالکوٹ کی بہت ہی پرانی مسجد کے باہر موجود ہوں اس مسجد کو دو دروازہ مسجد کہا جاتا ہے کیونکہ یہ مسجد کس کے نام پر بنی یہ مسجد کا کیا نام تھا یہ کسی کو کچھ نہیں پتا اس مسجد کا نام لوگوں نے رکھا ہے کیونکہ اس مسجد کے دو دروازے ہیں اس مسجد کو کہا جاتا ہے کہ دو دروازوں والی مسجد اور یہ مسجد سیالکوٹ لائیبزار کے اندر موجود ہے یہ ماشاللہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں یہ دیکھیں میں آپ کو پیٹ سے بھی دکھا رہا ہوں ماشاللہ یہ بھی آپ دیکھیں یہ دروازہ آپ دیکھیں ماشاللہ یہ پہلا دروازہ ہے اسی مسجد کا یہ پہلا دروازہ ہے اور آپ لوگوں کو میں بعد میں دوسرا دروازہ بھی دکھاؤں گا آئیے اندر چلتے ہیں ماشاءاللہ مسجد کے اندر آپ لوگوں کو مسجد کا ویزت کرواتا ہو یہ ماشاءاللہ دروازہ دیکھ سکتے ہیں آپ یہ اسی دور کا شاید اسی دور کا دروازہ لگا ہوا ہے یہ بھی آپ دیکھیں یہ ماشاءاللہ آپ دیکھ سکتے ہیں اور یہ کتنی پرانی مسجد ہے یہ سیالکورٹ کی سب سے پرانی مسجد تو ہے لیکن یہ کتنی پرانی مسجد ہے کہا جاتا ہے کہ یہ مسجد چھ سو سال پرانی مسجد ہے یہ آج کے دور کی مسجد نہیں ہے شاید اس سے بھی زیادہ آپ لگا لیں چھے سو سال پرانی مسجد ہے ماشاءاللہ بہت ہی پرانی مسجد ہے اور بہت خوبصورت اس مسجد کو بنایا گیا ہوا ہے آئیے اندر سے بھی آپ لوگوں کو میں دکھاتا ہوں یہ دیکھیں جی ماشاءاللہ یہ مسجد کا اندر بلا حصہ ماشاءاللہ یہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں بہت خوبصورت طرح اس مسجد کو بنایا گیا ہوا ہے اور اس مسجد یہ دیواریں دیکھیں تقریباً پچیس پچیس فوٹ کی ایک دیوار بنی ہوئی ہے اتنی موٹی اس مسجد کی ماشاءاللہ دیوار بنی ہوئی ہے اور چھوٹی اندر کے ساتھ یہ ساری دیواریں بنی ہوئی ہیں اور جتنی بھی یہ ماشاءاللہ مسجد بنی ہوئی ہے بھریک جو پتلی ایٹ ہوتی ہے اس کے ساتھ اس مسجد کو بنایا گیا ہوا ہے اور یہ اوپر آپ دیکھیں بڑا خوبصورت اسی دور کا مطلب چھے ساتھ سال پرانا ڈیزائن ہے یہ بھی آپ دیکھیں اسی دور کا یہی ڈیزائن بنا ہوا ہے لیکن وقت کے ساتھ آپ کو پتا کہ پینٹ کے ساتھ ہی مسجد کو خوبصورت کیا جاتا ہے یہاں پر اب ماشاءاللہ پینٹ کر دیا ہوئی ہے بہت خوبصورت گرین کلر کا پینٹ ہوا ہوئی ہے اور یہ ماشاءاللہ آپ دیکھ سکتے ہیں بڑی خوبصورت مسجد بنی ہوئی یہ اندر سے بھی اور یہ مسجد کا بنی کہا جاتا ہے کہ یہ مغلے آزم کے دور کے اندر اس مسجد کو بنایا گیا ہوئی ہے جو اس وقت کے بادشاہ لوگ تھے اسی دور کے اندر اس مسجد کو تعمیر کیا گیا اسی دور کے اندر اس مسجد کو بنایا گیا ہوئی ہے اور کہا جاتا ہے کہ اس مسجد کو بینہ بجری سیمٹ اور جو سریعہ ہوتا ہے اس کے بغیر اس مسجد کو بنایا گیا ہوئی ہے صرف اینٹوں کے ساتھ ہی اور مٹی کے ساتھ اس مسجد کو بنایا گیا ہوئی ہے ساری مسجد مٹی کے ساتھ بنی ہوئی ہے یہ بھی یہاں ماشاءاللہ دیکھ سکتے ہیں بہت ہی پرانی مسجد ہے چھ ساٹھے چھ سو سال پرانی مسجد ہے یہ اور یہ دروازے آپ دیکھ سکتے ہیں دروازے بھی یہ اسی دور کے دروازے لگے ہوئے ہیں یہ بھی آپ ماشاءاللہ سامنے دیکھ سکتے ہیں یہ بھی بہت ہی پرانے دروازے اسی دور کے اندر یہ دروازے لگے ہوئے ہیں اور دوسری سائٹ پر اگر چاہیں تو وہاں پر بھی آپ لوگوں کو میں دکھاتا ہوں یہ ماشاءاللہ آپ قبر مبارک دیکھ رہے ہیں انہوں نے تقریبا جگہ مدریسے کے نام پر کر دی اور یہاں پر ایک بہت ہی بڑا مدریسہ جہاں پر بچے پڑتے ہیں اور قرآن پاک کی تلیمہ حاصل کرتی ہے ماشاءاللہ یہ مسجد کا جو اگلا حساب دیکھ رہے ہیں یہ بعد میں اس مسجد کو بنایا گیا ہوا ہے یہ جو فرینڈ ہے نا مسجد کا اس کو بعد میں بنایا گیا ہوا ہے اور یہ دو دروازے جو آپ مسجد کے دیکھ رہے ہیں اس مسجد کا نام ہی دو دروازے رکھا گیا کیونکہ اس مسجد کے دو دروازے ہیں اور یہ اگلا حساب نا اسے کو بعد میں بنایا گیا ہوا ہے اور یہاں پر ہم ماشاءاللہ بچے قرآن پاک کی تلیمہ حاصل کرتے ہیں مدریسہ بھی بنا ہوا ماشاءاللہ اور آئیے مسجد کے اوپر بھی چلتے ہیں آپ کو اوپر سے بھی میں دکھاتا ہوں اور اوپر یہ ماشاءاللہ دیکھیں میں اوپر جا رہا ہوں مسجد کے یہ ماشاءاللہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں بہت ہی حوبصورت اسی دور کے اندر یہ منار بنے ہوئے ہیں جس بندے نے بھی اس مسجد کو بنوایا بہت حوبصورت طریقے سے اس مسجد کو ماشاءاللہ بنوایا یہ دیکھیں ماشاءاللہ آپ دیکھ سکتے ہیں بہت حوبصورت طریقے سے یہ منار ڈیزائن کیے گئے ہیں ماشاءاللہ یہ ساڑھے چھ سو سال پرانے یہ منار یہ چھوٹے منار اور بڑا منار یہ بنے ہوئے ہیں اور گمت بھی ماشاءاللہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ بھی اسی دور کا بنا ہوا ہے یہ ساری مسجد اسی دور کی ماشاء اللہ بنی ہوئی ہے ساڑھے چھسو سال پرانی مسجد ہے یہ ماشاء اللہ اور گمبت بھی ماشاء اللہ آپ دیکھ سکتے ہیں بہت ہی بڑا گمبت ہے ماشاء اللہ یہ بھی آپ دیکھیں اور یہ بھی بہت بڑا گمبت ہے اور بہت ہی مضبوطی کے ساتھ اس مسجد کو ماشاء اللہ بنوایا گیا اور دیکھیں ایک عرصہ ہوتا ہے ساڑھے چھسو یا چھسو سال ایک عرصہ ہوتا ہے اور ابھی بھی ماشاءاللہ مسجد آپ دیکھیں بہت خوبصورت مسجد ماشاءاللہ بنی ہوئی ہے اور آج بھی آپ لوگ یہ دیکھ سکتے ہیں مسجد بہت ہی خوبصورت یہ مسجد بنی ہوئی ہے ماشاءاللہ اور اسی دور کی مسجد بنی ہوئی ہے اور آج بھی ویسی کی ویسی ہے ماشاءاللہ یہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں اور یہ مسجد کی طریقہ یہی ہے کہ اس مسجد کا نام دو دروازے مسجد ہے اور اس کو مغلی عظم دور کے اندر بنایا گیا اور اس مسجد کے اندر ماشاء اللہ جو ہمارے ڈاکٹر لامہ محمد اکبال ہے شائر مشرق وہ بھی یہاں پر آ کر نماز ادا گیا کرتے تھے جمعہ کی نماز یہاں پر آ کر پڑا کرتے تھے اور اسی مسجد کے ساتھ ڈاکٹر لامہ محمد اکبال صاحب کا گھر بھی یہاں پر لگتا ہے اسی مسجد کے بلکل ساتھ ان کا گھر بھی ہے اور تقریباً چالی سے پچاس سال تک وہ یہاں پر نماز ادا کرتے رہے ہیں اور اسی مسجد کے اندر قرآن پاک کی تعلیم بھی حاصل انہوں نے اسی مسجد کے اندر کی ہے اور اسی مسجد کی تاریخ یہی ہے کہ اس مسجد کو دو دروازے مسجد کہا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے کہ یہ مغلعظم کے دور کے اندر اس مسجد کو بنایا گیا ہوئا ہے اور یہ کس نے بنوایا اس بندے کا بلکل نام کا اور یہ مسجد کس نے بنوایی بلکل نہیں پتا اور یہ مسجد کس نے بنوایی کسی کو بھی نہیں پتا کہ یہ مسجد کس نے بنوایی لیکن کہا جاتا ہے کہ اس مسجد کے دو دروازے ہیں اور اس مسجد کو دو دروازے مسجد کہا جاتا ہے اور یہ مسجد سیالکورٹ کی سب سے پہلی مسجد اور پرانی مسجد کہا جاتا ہے کہ یہ سیالکورٹ کی 600, 600, 700 سال پرانی مسجد ہے اور یہ مغلی عظم دور کے اندر اس مسجد کو بنایا گیا ہوا ہے جب بادشاہ لوگوں کا دور تھا اسی دور کے اندر اس مسجد کو بھی بنوایا گیا اور اب مجھے دینے اجازت یہ تھی آج کی ویڈیو ویڈیو اچھی لگیو لائک اور کومنٹ ضرور کیجئے گا اب ملتے ہیں انشاءاللہ اگلی ویڈیو پہ اللہ حافظ